اقیقہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحب زادوں کے لیے اقیقہ کیا تو گویا ننیال والے ددیال والے بھی بچوں کے لیے اقیقہ کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے موقع پر ایک میڑھا قربان کیا تھا تو ایک بات جو آپ کے سوال میں ہے وہ تو واضح کرتی جاؤں کہ قربان میڑھا ہی کیا جائے گا اور اس میں بڑے جانور کا تذکرہ نہیں ہے اگر کوئی خود خوشی سے زائد کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے اور بہت دفعہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا گائے میں حصے کی شکل میں جیسے قربانی کا حصہ ہے تو کیا ایک حصہ بھی اس کے لیے کفائیت کرے گا اصل میں یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے حصے کا تصور ایدو زہا کی قربانی کے لیے تو حدیث میں تجویز کیا گیا ہے لیکن اس میں اقیقے میں گائے کا حصہ جو ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا اور ویسے بھی جب کسی کا اقیقہ ہے اس وقت کوئی دوسرے لوگ کہاں ایک میڑھا قربان کر رہے ہوں گے اور ان کو سات لوگ اپنے بچوں کے اقیقوں کو کیسے کوارڈنیٹ کریں گے کہ سب ہی کا ساتوہ دن ہو اور پھر سب اپنا حصہ ڈالیں تو یہ چونکہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے تو اس لیے اس کا تصور شریعت میں نہیں سکھایا گیا ہر شخص اپنے بچے کے لیے ایک میڑھا ہی قربان کرے گا اس سنت کے حوالے سے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ایک میڑھے کا تصور ہے بہر کیف ایک اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے لیے ایک اور لڑکے کے لیے دو میڑھے قربان کرنے کا تذکرہ ہے دونوں احادیث صحیح ہیں تو جو کم کی رائے کو ازیوم کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ایک بھی دے سکتے ہیں اور جو دوسری حدیث کا حوالہ لینا چاہتے ہیں وہ لڑکے کے لیے دو اور ایک بھی دے سکتے ہیں اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھویں دن کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب چونکہ یہ عمل ایک مسنون عمل ہے یہ فرض نہیں ہے یہ باجب نہیں ہے اور کرنے والے اپنے بچوں کی بلادت کے بعد ایک سنت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے چونکہ اس کو اپناتے ہیں تو سنت کے لیے پھر جو دن مذکور ہے وہ ساتھویں ہیں اب ساتھویں دن ہی اگر کیا گیا تو سنت کا عمل ادا ہوگا حدیث سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ساتھویں دن نہ کر سکے تو چود میں اکیس میں یا اٹھائیس میں دن بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اب چونکہ یہ عمل کیا ہی اتباع سنت کے لیے گیا ہے تو پھر اسی دن کیا جائے گا جس دن سنت سے ثابت ہے اور جیسے عید الفطر کا یا عید زہا کی قربانی کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے عید الفطر کے جو فطرانہ ہے اس کے حوالے سے واضح طور پر ثابت ہے کہ جو شخص اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر عید کی نماز کے ادائیگی کہ نماز کے بعد ادا کرے گا تو پھر فطرانہ نہیں پھر ایک صدقہ ازیوم یا کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح عید زہا کی قربانی عید کی نماز کے بعد ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی نے اس کو کہا کہ میں نے جلدی کے لیے اس کو عید سے پہلے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی جو عید زہا کی نماز سے پہلے کی گئی وہ ایک صدقہ ہوگی لیکن اگر بعد میں کی گئی تو پھر قربانی کی ادائیگی ہوگی اور آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ اگر تیرے پاس کوئی اور جانور ہے تو تو اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کر تو یہ وہ سپیسیفیکیشنز ہیں جو ایک سپیسیفک ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو بالکل اسی طرح یہ اقیقہ بھی ایک ساتھویں چودھویں یا اکیسویں دن کرنا سنت کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا اگر کوئی شخص اس کے بعد یا اس کے علاوہ کرے گا تو ایک صدقہ ضرور ہوگا اللہ کی راہ میں خج کیا ہوا ایک مال ضرور ہوگا اور صدقہ آفات کو بھی ٹالتا ہے دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اللہ کے غزب سے بھی بچاتا ہے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے لیکن یہ صرف صدقہ ہوگا اور وہ صدقہ چاہے دوسرے مہینے میں کیا جائے دوسرے سال میں کیا جائے یا جب اس کو یاد آجائے وہ کر لے وہ بہرحال ایک صدقہ ہوگا اور وہ شخص سنت کے اتباع اور اس کی ادائیگی سے بہر کیف محروم رہے گا اور اس میں بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ بچوں پر بوجھ ہوگا اقیقے کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ماں اور بچے کی جان کو اس رہن سے چھوڑانے کے لیے یہ ضروری ہے اور بچہ کو ولادت اور حمل کے دوران جو سارے مراحل مشکل تھے یہ اس کا صدقہ ہے تو بہرحال جو بعد میں ادا کرے گا وہ ایک صدقہ ہو جائے گا اور اللہ کی رامے خرچ کیا وہ اکمال ہو جائے گا اور صدقے کی فضیلتیں اور صدقے کے عجر اور ثواب تو ضرور سمیٹے گا لیکن سنت کی ادائیگی جو اقیقے کی شکل میں خاص دن کے اندر اس کو لیمٹ کیا گیا تھا اس کی ادائیگی سے وہ بہرحال محروم رہیں گے